موسیقی حضرت مسیح مہعود علیہ السلام نے مقدمہ حقیقت اسلام کے عنوان سے تحیر فرمایا اسلام کی حقیقت نہیت ہی آلہ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود ماوس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدار نہ کر دے پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب والد ہو کر اس کے نفس امبارہ کا نفس ارسی ماہ اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد موشن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں تیغہ ہو جائے اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے پناہ ترکِ رضاِ خیل بردیِ خدا تو اس میں جو اگلا سوال ہوا کہ مرد صاحب کی تعریف کے مطابق کتنے احمدی مسلمان حقیقی مسلمان ہیں مسلمان کی تعریف کے بعد حضور نے بڑے اقتصار سے جواب دیئے چند ہزار امتی نبی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا حضور پر اس کا حضور نے کیا جواب دیا بہت ہی پیارا جواب تھا حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جس کا اپنا کچھ نہیں سب کچھ نبی مدبوک ہے یہ درسل لطیب خلاصہ ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے اس شادات کا اور اس کا ایک نمونہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ان اشار میں بھی موجود ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے اور پھر کہ شان سے فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں اس کائی میں ہوا ہوں اس نور پر فدا ہوں اس کائی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے دائرہ اسلام سے متعلق سوال کیا کہ آپ کے نزدیک دائرہ اسلام کیا ہے حضور نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک تو عمومی دائرہ ہے جس میں تہتر فرقے شامل ہیں اور ان تہتر فرقوں کو اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے تہتر فرقوں کو حضور نے اپنی عمد قرار دی ہے سطف تاریخ و امتی کے الفاظ ہیں اور یہ قانونی اور آئینی دائرہ ہے دوسرا دائرہ صرف ایک فرقے پر مستمل ہے جسے آنگ سلم نے الجماعت کا ہے اور ماں علیہ و اصحابی قرار دیا ہے الجماعت کے معنی ہے کہ جو ایک امام کی تہلی کرنے والی ہے اور ماں علیہ و اصحابی یہ جو اس وقت میں ارز کر رہا ہوں میرے ذہنے اس وقت بھی یہ تشریح تھی اور اب بھی یہ تشریح جو فاضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ماں علیہ و اصحابی یہ قرار کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہر حدیث دراصل اس کا سرچسمہ قرار مجید یا الہی تیرہ فرقہ ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلے قرآن میں وہ آیت موجود ہے آپ سب کہ ادو الاللہ علیہ بصیرت انا و من اتبا دین کہ میں اور میرے اصحاب خدا کی دعوت علیہ بصیرت دیتے ہیں اس پر غور کریں یہ ماں علیہ و اصحابی کہیں مفہوم خدا کے کو ماننے والے تو آج بھی بہت سارے ہیں آن حضرت کے زمانے میں اگرچہ بہت پرستی بھی تھی بگر خدا کو ماننے والے بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دنیا میں دعوت علیہ اللہ کرتے تھے صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ خدا ہے بلکہ اللہ و جل بصیرت نٹھاتے تھے کہ خدا ہم سے ہم کرام ہوتا ہے اور ہم اس کے زندہ ہونے پر قواہ ہیں یہی اعظام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے کہ خواب کے ذریعے سے ایک صحابی کو بتایا گیا یہ قیامہ تک ہر مسلمان اعظام میں یہ الفاظ نہیں کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کے آغاز میں ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کو حضاب موجود نہیں اب مجھے آپ بتائیں آپ صاحب کہ شہادت کا لفظ قانون کے روح سے سنی سنائی بات پر وہ چسپاں ہو سکتا ہے کوئی عدالت سیسن کورٹ کی ہو ہائی کورٹ کی ہو سپریم کورٹ کی ہو کسی کو گوائی خرار دیتی جو کہتے ہیں میں نے سری سی بات جو آئی بیٹنس ہو اس کو گوائی تصمی دے جاتے ہیں تو سچا مسلمان وہ ہے کہ گوائی دے کے خدا زندہ موجود ہے اور آج دنیا میں کون ہے جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ زندہ نبی ہیں اور خدا زندہ ہے اور مسلمان فرماتے ہیں کہ اسلام آج موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا اکرام کر رہے ہیں اور یہ تو آپ نے جس کی تشریف فرمائی میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جو حضور نے جواب دیا وہ دوبارہ آپ پڑھ دیجئے گا کہ دائرہ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا کہ دو دائرے ہیں ایک قانونی اور دستوری دائرہ جو آپ نے تی مسلمان کہتا ہے وہ کس دائرے میں شامل ہے اور تیہتر دلچس میں سامل ہیں اور ایک دائرہ ہے خدا کی جناب میں حقیقی مسلمان کا اور وہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو آئینہ کمرات اسلامی جس کی تشریف کی ہے اور اسی کے مطلعہ حضور نے فرمایا کہ اس دائرہ میں چند ہزار ایم دی ہیں اسلامی نکتہ نگاہ سے مرتد کون ہے یہ سوال بھی کیا گیا تھا حضور نے بڑا فیصل کن جواب جئے تھا حضور نے حضور کی زبان پر خوضہ تعالیٰ کے فرشتوں اور رول قدس کی کائیر کے ذریعے سے جو قوسر جاری ہوا وہ حیران کن تھا حضور مولانا اولادا صاحب ہمان لگے کہ ساری عمر ہم نے مناظروں میں گزاری ہے مگر حضور کے زبان مبارک سے جواب آپ نے سنے ہیں وہ ہمارے ذہموں کو معنی بھی نہیں تھے اب دیکھیں مرتد کے لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے آج بھی آج بڑھ جائے داستگردی کے زبانے میں اور مرتد کے ساتھ قتل و غارت ایک لازمی چیز ہے کوئی جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ کمبخت نے اتنی زفعہ شراب سے شراب کا ذکر کیا کہ ابو سے شراب کے بدبو آنے لگی مرتد کے لفظ اتنی زفعہ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ ارتضاد کی بدبو جو ہے وہ ان کے قلم اور ان کے زبان دونوں سے جاری ہو گئی ہے حضور نے جو جواب دیا آپ سنے آپ حیران ہو جائیں گے ساری دنیا کے نام نحاض مفقرین اسلام بھی جمع ہو جائیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بنیاد قرآن پر ہے حضور نے فرمایا جو خود دین اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرے وہ مرتد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص خود ارتضاد اختیار کرے یعنی کہ کوئی منصوب کر کے اس کو اس کے اوپر تھوپ دے کہ تو مرتد ہو گئے ہو مرتد وہ ہے جو خود اعلان کرتا ہے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں فرمایا اس وہ شخص کافر ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قدر کر دیا جائے فرمایا کہ فعلائش نے انکار کیا ہے حابطت آمالوں فی الدنیا والآخرہ جو خود اعلان کرتا ہے اس کے سارے آمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں تو اس کے لئے کوئی چیزی موجود نہیں تو اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو سکتی ہے اور دیکھیں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو جائے یہ نہیں کہ اگر کوئی مولوی تو ہمارے مطلع فرما دے تم میں سے اگر ایک بھی مرتد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ایک کثیر جماعتوں میں عطا کرے گا اس کے بجائے خدا قوم کو پیدا کر دے گا تو قرآن سے تو ثابت ہے کہ مرتد ہونے والا وہ دین اور دنیا کے اس کے عمال خبط ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی جاریانہ رویہ اختیار کرے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتد ہوگا تو خدا قوم لے کے آئے گا محمد رسول اللہ کے غلامی میں اچھا اب میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی زمنی بات اگر آپ اجازے ہیں میں آپ کے نتاتا ہوں وہ یہ ہے سزا کا تصور یہ چوہتر کے قرارداز بھی سزا ہی تھی ہمارے لیے آج میں پاکستان کا جدید قانون پڑھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہے کئی باتیں ہیں مثلا یہ بات تو انشاءاللہ آگے آئے گی میرے چٹاگان کے ایک حوالے میں کہ ایک قانون ہے جو کہ موصل بماضی ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا بعض قانون ہیں جن میں یہ خود ایڈ کیا جاتا ہے ریزوریشن میں اور اسمبلی کے لحاظ سے کہ یہ قانون فلان سال سے یا فلان مہینے سے یہ دن سے یہ لاغو کیا جائے گا لیکن جہاں اوپن ہوتی ہے اور وہ قرارداد جو ہے وہ قانون کا حصہ بنے تو وہ اس وقت سے لاغو ہو گئی وہ قانون لاغو ہو گا جس وقت کہ اس پر دست کیا گیا ہے ایک فیصل کن بات ہے اور بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے اس کو کوئی چائنگ نہیں کر سکتا ایک اور بھی قانون ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب تک کسی فیصلے میں یہ نہ کیا جائے کہ یہ محصر با ماضی ہوگا پیسرے چند سالوں سے یا فران مہینے سے جو گزر چکے ہیں اس وقت سے اس کو لاغو کیا جائے گا وہ قانون اس وقت سے شروع کیا جائے گا کہ جس وقت کہ وہ پاس کیا جاتے ہیں ایک بات یہ یاد رہتے ہیں آئندہ ایک میرا واقعہ ہے چٹا گھنگ کم ہے اس میں اس کو بنیاد بنایا ہے دوسری بات یہ ہے اور پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ کسی شخص کو ایک جرم میں دو سزایہ نہیں مل سکتی یہ پاکستان کا بھی اصول ہے اور اسلام کا بھی اصول ہے اسلام کے ایک اور اصول ہے یہ بھی اسلامی اصول ہے جو شامل کیا گیا ہے اور وہ کرتبہ کے بہت بڑے بین الاقوامی صورت رکھنے والے عالم جن کی کتاب مشہور ہے احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوہ اور قضایہ کے متعلق اس میں لکھا ہے کہ اسلامی اصول کی بنیاد یہ ہے کہ جن اعمال کے کو اچھا خرار دیا ہے قرآن مجید نے اس پر کسی تو سزایہ نہیں دی جا سکتی سزا ان باتوں میں دی جا سکتی ہے جو منکرات ہو یہی اسلامی اصول ہے یہ جب آخر وقت آئے گا تو پھر آپ کو زیاہ گیا رسوہ عالم آڈین کے ساتھ ہی اس کو تصور میں لانا چاہیے لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں چوہتر کے اصحمری کے لئے حق سے کہ یہ لکھا ہے کہ ایک جرم